نئے جی آج ہم لوگ ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں اس ٹاپک کا نام ہے جناب ڈوبی ویوینگ ڈوبی ویوینگ بیٹا ہم لوگ جو عام طور پر ابھی تک آپ نے ویوینگ سیکھی ہے جس میں ہم لوگ پلین ویو، ٹویل ویو یا ساٹن ویوز یوز کرتے ہیں یا اس کے آگے بھی جو ویوز ہیں وہ بھی ہم لوگ تھوڑی سمپل ویو ہی ہیں البتہ جیسے ہم لوگ نے اس سبجیک کے سٹارٹ پر ہنی کون ویو پڑی تھی تو ہنی کون ویو جب ایک خاص حد سے بڑھتی اس کا سائز ریپیٹ کا سائز ایک خاص حد سے بڑھتا ہے تو وہ سمپل ویو نہیں رہتی پھر وہ ہم لوگ اس کو بھی ڈوبی میں شمار کرتے ہیں کوئی ویو ڈوبی میں کیسے شمار ہوتی ہے یعنی اس کے پر پہلے بات کرتے ہیں ہم لوگ نے ان ہیڈنگ سکینڈل آج بات کرنی ہے تو پہلے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی سمپل ویوز کیا ہوتی ہیں اور وہ ریپیٹ سائز کیا ہوتا ہے اس کا وارپ کے لحاظ سے اور یہ ویفٹ کے لحاظ سے تو چلیں اس کی بات کرنے کے لیے میں یہاں پر ایک شیٹ کھولتا ہوں اور ساتھ میں بناتا جاؤں گا ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا اب دیکھیں جو آپ کے پلین ویو ہوتی ہے اگر میں یہاں آپ کے سامنے پلین ویو ٹھیک ہے تو پلین ویو میں آپ کے پاس ایکسکیوز میسٹر سکرین شیئر نہیں ہو رہی سکرین شیئر نہیں ہو رہی اوکی لینڈی سکرین شیئر کر دیا میں نے ساری آپ کے پاس ٹھیک ہے تو میں نے بات سٹارٹ کی ابھی یہاں سے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہم لوگ نے آج ڈوبی ویو کے بارے میں بات کرنی ہے ڈوبی ویو میں ہم لوگ یہ ٹاپک ڈسکس کریں گے تو چلیں پہلے ہم لوگ ریپیٹ اور ان کے سائزز کی بات کرتے ہیں ہم نے لیٹس پوس پلین ویو بنانی ہے تو ہم لوگ اہم طور پر پلین ویو اس طرح سے بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری پلین ویو ہے تو پلین ویو میں اگر ہم لوگ یہ دیکھنا چاہیں کہ ہاو منی نمبر آف فریمز کے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے ہم لوگ پلین ویو کے فریمز بنانے کے لیے یا فریم جاننے کے لیے اس کا ڈرائنگ این ڈراف بناتے ہیں ڈرائنگ این ڈراف ہمیں پتا ہے اس کا وہ بھی ہر ایک دھاگہ ایک الگ فریم سے گزرتا ہے تو وی ریکوائر ٹو فریمز ہمارے پاس دو فریم ہوتے ہیں جو ہمیں ریکوائر ہوتے ہیں دو فریم چاہیے ہماری جو رپیٹ ہے وہ دو دھاگوں کی ہے دو وارپ کی ہے دو ویفٹ کی ہے ٹھیک ہے دو وارپ اور دو ویفٹ ہے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں تو اگر ہم ان کو مارک کر دیں کہ ہمیں دو وارپ کی رپیٹ چاہیے یہ ہمارا رپیٹ سائز ہے تو اگر اسی طرح کا کوئی اس کا ڈیریویٹیو بناتے ہیں لیٹس پوز وی میک ٹو بائی ٹو میٹ بناتے ہیں اگر لیٹس پوز ٹھیک ہے ٹو بائی ٹو میٹ میں بھی ہمارے پاس یا کوئی بھی اور میٹ بنائیں گے یا ایون ریب بنائیں گے ٹھیک ہے میں میٹ بناتا ہوں اس کا تو اس طرح سے میٹ بن جائے گا یہ ہمارا ریپیٹ سائز ہے اس کا ریپیٹ سائز ہے اس کے ہمارے پاس اور اگر ہم لوگ اس کو بنانا چاہے اس کا اگر ڈرائنگ اینڈراف بنانا چاہے تو اگر ہمارا ڈرائنگ اینڈراف کچھ اس طرح کا بنے گا تو ہمارے پاس چار دھاگے ہوں گے تو چار ہی دھاگوں کے لیے ہم لوگ ڈرائنگ اینڈراف بنائیں گے اگر ہمارے پاس جو ہے we end up with two frames اسی طرح سے اگر میں کوئی ریپ بناوں اس کی فور اگزیمپل آئی میک two by two فور اگزیمپل two by two ریپ بگر بنانی ہم لوگانے تو وہ کچھ اس طرح کی ہوگی ٹھیک ہے تو two by two ریپیٹ اس طرح کی ہوگی مارے پاس اس کی ایک ریپیٹ اس طرح کی ہوگی اور اس کی جو ایک ریپیٹ ہے وہ ہم لوگ یہاں مار کرتے ہیں ڈیڈ کلر سے مار کر رہا ہوں میں ریپیٹ تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہم لوگ ہماری ریپیٹ سائز کونس ہے ٹھیک ہے موٹے والے بورڈر سے یہ اس کی ایک ریپیٹ سائز ہے اور اس کا بھی ڈرائنگ انڈرافٹ بھی سینگ یہی ڈرائنگ انڈرافٹ ہوگا ٹھیک ہے لفٹنگ برین میں اس کے میں فرق آئے گا ہم لوگ عام طور پر جب پلین یا گریویٹر سے بناتے ہیں تو ہمیں صرف دو فریمز چاہیے ہوتے ہیں دیکھیں جیسے جیسے ہماری مشین کی جتنی ہماری مشین کی ریکوائرمنٹ سیمپل ہوتی ہے ہم لوگ اتنا کپڑا آسانی سے بنا سکتے ہیں تو پلین ووون فیبریک یا اس کے ڈریویٹیوز کو ہمیں دو ہی فریمز استعمال کر کے بنا سکتے ہیں اور یہ موسٹ سمپلیسٹ میتھرڈ ہے موسٹ سمپلیسٹ ریکوائرمنٹ ہے ویوینگ سے جو ہم نے چاہیے ہوگی اسی طرح سے اگر ہم لوگ اپنی ویوز کو چینج کریں اگر ہم لوگ اس کو بیسیکلی یہ جو پرنسپل ہے ویوینگ میں پلین ویوز کا وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک یونٹ جو ہے اس کا اگزیکلی انورٹ دونوں طرف پوپیگیٹ کرتا ہے دائیں بھی اور اوپر کی طرف کی تو ہمارا یہاں پر ایک جو ریپیٹنگ یونٹ تھا وہ ٹو بائی ٹو کا ریجن تھا اس کا ہم نے پہلے انورٹ بنایا پھر اوپر بھی اس کا انورٹ بنایا اگر یہ سکوئر فارم میں یا ریکٹینگولر فارم میں یہ موف کریں تو اس کو ہم لوگ میٹ کہتے ہیں اور اگر یہ صرف ون ڈریکشنل یونٹ ڈریکشنل ہو صرف اس کی جو ویٹھ ہے یا سپیڈ ہے وہ ایک ڈریکشن میں ہے ویفٹ وائز ہے یا وارٹ وائز ہے تو اس کو ہم لوگ ریو بھی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اگین اس میں پرنسپل یہ ہی ہے کہ آپ نے یونٹ جو ہے یونٹ کو آپ نے انورٹ کیا اور پھر اس کو دونوں طرف پھیلا دیا اوپر اور نیچے کی طرف آپ نے اس کو ریپلیگیٹ بنانا شروع کر دیا جو ٹویلز ہوتے ہیں آپ کے پاس ٹویلز میں سٹوری ٹھوڑی دیفرنٹ ہوتی ہے فور اگزمپل ٹویلز میں ہم لوگ ہمارا ایک بیس یونٹ ہوتا ہے فور اگزمپل ٹو اپ ون ڈاؤن اور پھر ہم لوگ اس کو ٹلٹ کرتے ہیں ہم لوگ اس کو شفٹ کرتے ہیں اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف ہم شفٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے فور اگزمپل ٹو بائی وان کی یہ ٹویل بیو ہے یہ ہمارا ریپیٹنگ یونٹ ہے اور یہ ریپیٹ ہونے کے بعد اس طرح سے نظر آئے گی اب اگر ہم لوگ اس کو ہائلائٹ کر دیں اس کی جو بورڈر ہے تو اسی طرح سے جیسے پہلے ہم نے ہائلائٹ کیا اب اس کے جو اگر ہم لوگ فرینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کتنے ہمارے فرینڈ ریکوائرڈ ہوں گے تو ہمارے پاس یہاں فرینڈ ریکوائرمنٹ ہے یہ پہلا فرینڈ ہے یہ پہلا دھاگہ ہے یہ یونٹی یہاں پر آئے گا دوسرا دھاگہ چونکہ پہلے دھاگہ سے ڈیفرنٹ ہے اس کی ویو اس لئے سیکنڈ فرینڈ سے آئے گا اور تھرڈ بانیز آرسو دیفرنٹ فرم این آدھر ٹو تو ہر جو ایک دھاگہ ہے پوری ریپیٹ میں اس ڈیفرنٹ فرم دی پریویس ون تو ہر ایک دھاگے کو ہم ایک فرینڈ سے پاس کریں گے تو بھی ریکوائر ٹری فرینڈ ٹھیک ہے تو یہ تھری فرینڈ کی ریکوائرمنٹ ہمارے چلے گی تو اس کا جو ڈرائنگ آرڈ ہوگا ہم لوگ اس کو رپیٹ کریں گے اگر اسی طرح سے ہم رپیٹ ٹھوڑی سے بڑھا دیں ہم لوگ اس کو ٹو بائ ٹو کرتے ہیں یا تھری بائی ون کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں بھی اگر ہم تھری بائی ون کرتے ہیں لیٹس پوز تھری اپ اور ون ڈاؤن اور پھر اسی طرح سے اوپر کی ہم لوگ نیچے کی طرف شفٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا ڈیپیٹن ڈیس کا یہ فور بائی فور کا ریجن ہوگا اس ریجن میں اس نے ریپیٹ ہون ہے تو میں تھوڑی دیر کے لیے باقیوں کے اوپر سے بارڈر ختم کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں آسانیوں بنانے میں اس کو ٹھیک ہے تو جہاں میں نیچے کی طرف جانے اگر اوپر کی جانے کے وجہ میں نیچے گرہ لیٹ اینڈ پیل بنا لیتا ہوں لیٹ اینڈ پیل بنانے کے لیے نیچے جانا پڑے گا تو ایک میں نے نیچے سے سٹارٹ کیا ایسے نیکس ٹائم میں اور نیچے سے سٹارٹ کرتا ہوں دیکھیں فرس ٹائم میں نے یہاں سے سٹارٹ کیا تھا نیکس ٹائم ایکچولی میں نے یہاں سے سٹارٹ کیا اس کے بعد میں پھر یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں ٹو اپ یعنی تھری اپ اس کے بعد یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں وان اپ ٹو اپ اور تھری اپ ٹھیک ہے تو یہ 3x1 کی 12 بن گئی ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم لوگ اس کی دو ریپیٹس بنا دیں یہاں پر اور یہاں پر تو اس کے جو ریپیٹنگ یونٹ ہوگا یہ ہمارا اس کا ریپیٹنگ یونٹ ہے اس کے لیے ہم لوگ اس کو کلٹ کر دیتے ہیں ڈارپ مرون کلر سے ہم لوگ اس کو بوٹر لگا دیتے ہیں اب اگر ہم اس کے نکالنا چاہیں کہ how many number of frames are there اس کے کتنے number of frames ہیں تو پھر ہمیں اسی طرح سے جیسے ہم پہلے find out کر رہے ہیں اس کے بھی frame نکالتے ہیں پہلا دھاگہ اس میں بھی غور کریں تو ہر دھاگہ unique ہے تو پہلا دھاگہ اس کا پہلے frame میں سے دوسرا دوسرے میں سے تیسرا تیسرے میں سے چوتھا چوتھے میں سے چار دھاگے چار الگ الگ frame میں سے پاس ہوگا اور پھر یہی cycle چلتا رہے گا ایک دو تین چار تو ہماری جو frame کی requirement ہے وہ بڑھ رہی ہے دیکھیں جیسے ہم لوگوں نے two frames start کیا جب two by one twill بنائیں گے تو ہمارے پاس تین frame required ہے جب ہم لوگ three by one twill بنا رہے ہیں four ہیں اسی طرح سے اگر ہم لوگ three by two twill بناتے ہیں تو اس میں ہمیں پانچ frame چاہیے ہوں گے اگر اسی طرح سے ہم لوگ twill کا size بڑھاتے جاتے ہیں if we keep on increasing the size of twill we would see کہ بھی ہمیں زیارہ number of frames چاہیے اب ہمارے پاس جو نا وہ جو simple weaving ہوتی ہے نا ہم لوگ وہ یا ہم لوگ tapet یا cam یہ دو لفظ ہیں tapet اور cam ٹھیک ہے تو ہمارے جو simple weaving ہوتی ہے either ہماری simple weaving is done with either cam cam weaving کہتے ہیں اس کو یا tapet weaving کہتے ہیں اس کو basically اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس maximum number of frames اس machine کے اوپر جو ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں weaving میں وہ mechanism جو جس میں ہم cam استعمال کرتے ہیں we can use maximum 8 frames تو ہماری جو ہماری جو weaves ہوتی ہیں وہ weaves جو کہ 8 frame تک ہوں ہم لوگ ان کو cam weaving سے بنا سکتے ہیں cam weaving سے tapet میں صرف 2 frame ہوتے ہیں cam میں up to 8 frames ہوتے ہیں 8 frames تک کی جو weaves ہیں وہ ہم لوگ بنا سکتے ہیں using using our 8 frames تک cam میں بنا سکتے ہیں لیکن اس میں اگر آپ غور کریں کہ let's suppose ہمارے پاس ایسی weave ہے جو کہ 8 frame تو required ہیں آپ کو ایسی weave سوچ سکتے ہیں جس کے number of frames 8 چاہیے ہوں لیکن weft جو ہے ہمارے پاس وہ 8 سے زارہ ہوں دیکھیں یہاں پر ساری weave square ہیں اس میں بھی دو warp کے دھاگے ہیں دو weft کے دھاگے ہیں اس میں چار وارب کے دھاگے ہیں اور چار ویفٹ کے دھاگے ہیں یہ رہ تینگل ہے اس میں آپ کے پاس دو جو ہیں دھاگے چار دھاگے وارب کے ہیں دو دھاگے ویفٹ کے یہاں تین دھاگے وارب کے تین ویفٹ کے ہیں یہاں چار دھاگے بار کے چار ویفٹ کے ہیں جس کے پاس number of frames may ہے وہ بیونڈ ایٹ ہو آٹھ سے زیادہ ہو کیا آپ میں اسے کچھ بتا سکتا ہے کون بتائے گا آج آس کے بھی ہاتھ کھڑا کرنا آپ نے بولنا نہیں ہے اپنا مائک نہیں کھولے اس کو میں کہوں گا صرف وہ نہیں مائک کھولے پلیز کون بتانا چاہے گا ایمان ہلو ڈائمنڈ ویو کس نے کہا ہے ڈائمنڈ ویو ایس گوڈ آنسر لیٹس پوز بھی میک ڈائمنڈ ویو بنانا ہمارے لیے تھوڑا ٹائم کنزیمی ہوگا تو ڈائمنڈ ویو میں آپ کی آپ کا آنسر ٹھیک ہے ڈائمنڈ ویو میں ہمیں ایسا ہو سکتا ہے لیکن ڈائمنڈ ویو اگین آر سکوئر ویو ہاں البتہ ہم لوگ اگر ایسا کریں کہ ہم لوگ پوائنٹی ٹویلز کو پوائنٹی ٹویل کا ڈائمنڈ بنائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پوائنٹی ٹویل جائے نا وہ لازمی نہیں ہے سکوئر فارم میں ریکٹینگلر ریکٹینگلر فارم میں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس ایسے ہم بنا سکتے ہیں اس کو ایک واپ ریب ہے جو کہ ہے 3 up 2 down اور 2 up 1 now ٹھیک ہے 3 up 2 down اور 2 up اور maybe 3 down ٹھیک ہے اب یہ اس طرح کی جو ریب ہے اب اس میں ہمیں فریمز تو دو ہی چاہیے اگر ہم اس کا ڈرائنگ این ڈراف بناتے ہیں تو ہمیں ڈرائنگ این ڈراف میں صرف دو ہی فریمز چاہیے ٹھیک ہے ایک دھاگے میں سے پاس ہوگا اور اگر دھاگے دو میں سے پاس ہوگا لیکن اگر ویفٹ وائز دیکھیں تو ویفٹ وائز جو نمبر اف دھاگے ہمیں چاہیے they are more than 8 ٹھیک ہے اب 10 دھاگے ہیں اس کے اندر اب 10 threads جو ہیں ہم لوگ اس کو ہم لوگ اپنی cam shedding کی اوپر نہیں بنا سکتے دس فریم ہے ہمارے پاس تو دس فریم کو ہم لوگوں نے جو اپنی ہماری cam shedding ہے cam weaving ہے اس میں نہ صرف limit ہوتی ہے weaving کی جو limit ہے cam weaving میں we have maximum 8 frames and maximum 8 wefts ٹھیک ہے 8 frames اور 8 wefts is زیارہ بڑا جو design ہوگا وہ ہم لوگ cam shedding even tapet shedding even یہ تو اس سے بھی کام ہوتا ہے tapet shedding میں we have only maximum 2 frames and maximum 2 wefts اس میں آپ ترکل یہ صرف plane weave کیلئے ہوتا ہے tapet جو ہے نا plane weave اس کے لئے ہوتا ہے اس کے لئے آپ نے ریب نائی ہے پیچھے اس کے اندر 8 frame کیسے ہے اس میں 8 frame نہیں ہے اس میں frame 2 ہی ہے اس کے اندر frames تو 2 ہی ہیں لیکن weft جو ہے وہ 8 سے زیارہ ہو گئے ہیں جی ٹھیک ہے اس میں weft جو ہے وہ 10 ہو گئے ہیں اب یہ حالانکہ یہ صرف 2 frame پر بن رہے ہیں لیکن اس rib کو ہم لوگ cam weaving سے نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے we cannot make it with cam weaving even though it requires only 2 frames لیکن ہمارے پاس اس کے اندر ایک repeat ہے یہ ایک repeat ہے of course can you see یہ نظر آرہا ہے آپ کو بٹا اب کچھ دیکھو نا this is a repeat screen جو ہے وہ stuck ہو ہو کے چل رہے گے مطبع آپ کافی سارا بول دیتے ہیں پھر وہ چیز آتی ہے سامنے وہ تھوڑا سپین لی آپ اس کو hold کر لیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب یہ جو ہے اس کو ہم لوگ campaign بنا سکتے اب جب بھی اب ہماری آج کی جو بات ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے کہ when there is a limit of cam weaving جب ہمارے پاس ایسا weave design بننے کے لیے آئے یا ہماری requirement ایسا weave design ہو کہ either we require more than 8 frames or either we require more than 8 weft to be inserted in a repeat of a design weave design تو ہمیں پھر shift کرنا پڑے گا we have to move on and we cannot use our cam weaving that is where our جہاں ہماری dobby weaving جو ہے وہ justified ہو جاتی ہے ہماری dobby weaving weaving comes when you have more than 8 frames how many more it can go up to commercially available جو ہمارے پاس آج کل industry میں available machines ہیں وہ 24 frames تک ہمیں weaving offer کر سکتے ہیں but theoretically it can go maybe up to 48 frames ٹھیک ہے theory میں آپ 48 frames لگا سکتے ہیں بعض 56 frames بھی لگا سکتے ہیں لیکن جو مشین بنانے والے ہیں وہ آپ کو زیارہ سے زیارہ 24 frames کی مشین بنا کے دیتے ہیں اس سے بڑی weaving machine ہے اس کے اندر بہت ساری کباہت مسئلے مسائل اور issues آ رہتے ہیں جنرلی کمرشل جو لوگ مارکیٹ میں جو ایسی weaving machines ہوتی ہیں جو کپڑا بنانے کے لیے انڈسٹری میں استعمال ہوتی ہیں اس میں 24 frame تک آ جائیں گے اور weft کے لحاظ سے unlimited torpedo جائی آپ جتنی مرضی weft کا design لے کے آئیں وہ آپ اس کے اندر بنا سکتے ہیں تو اب یہ یہاں سے میں نے آپ کی آج base رکھی کہ ڈوبی weaving کیا ہوتی ہے when you require figure weaving using frames تو ڈوبی weaving basically کیا ہے ڈوبی weaving کے پاس figure weaving using frames آپ نے جب بھی کوئی figure weaving کرنی ہے اس کو ہم تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں جب بھی آپ figure weaving کرنی ہے اور your requirement is کہ آپ نے اس کو using frames ہی کر نا ایس weaving بھی ممکن ہے جس میں frames جب ہم لوگ frame کے بغیر weaving کریں دھاگوں کو براہ راست کریں وارد کے دھاگوں کو lift کریں براہ راست اس کو jacquard weaving کریں گے لیکن جس وقت ہمیں frames کے ساتھ ہی weaving کرنی ہوں using frames ہی weaving کرنی ہوں اور ہمیں ہمارا requirement goes beyond 8 frames اور اس میں 8 ویفٹ سے جو اوپر چلا جائے دیزائن تو پھر ہمیں ڈوبی weaving ہی ہماری جسٹیفائید ہوتی ہے پھر ہم ڈوبی weaving ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ میں نے آپ کو ہماری پہلی بات تھی ہمیں simple weaves جب onward جائیں گے ہماری وار ویفٹ کی ریپیٹ خاصہ سے بڑھ جائے تو ہماری ڈوبی weaving وہ جسٹیفائید ہو جائے گی اب اس میں میں نے بات کی تو جب آپ لوگ جب ہم بات کر رہے تھے سے پہلے کہ ہم لوگ جب عام weaves بناتے ہیں let me give you an example of certain weave آپ کو تھوڑا سا certain revise بھی ہو جائے گا تو certain weave جائنا چھوٹی سے چھوٹی جو certain weave ہوتی ہے that is on five وارپ and five weft پانچ وارپ کے دھاگوں پر اور پانچ ویفٹ کے دھاگوں پر مستمع ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں میں آپ کو دو examples بتانے لگاؤ ہوں یہ آپ کی rehearsal بھی ہے revise بھی ہے اگر آپ نے پہلے آپ کو remind ہو جائے گا تو certain weave کیسے آپ بناتے ہیں certain weave یا تو وارپ phase ہوتی ہے یا weft phase ہوتی ہے اگر وہ وارپ اس میں جارہ نظر آئے تو سا tin کہتے ہیں s a t i n s a t i n لکھا ہے certain i یہ بیچ میں l i t آئی ساٹین کا مطلب ہے کہ وہ وارپ وائز ہے ایک ہوتا ہے ساٹین ساٹین کے جو e's are horizontal e ke joh e is indicating weft is more prominent on the face i is vertical that is representing t or i is representing it is warp face store اگر ہم لوگ ساٹین کو ساٹین میں inter convert کر سکتے ہیں اگر ہم لوگ صرف ان کے کسی کو warp face بنا دیں تو ہم لوگ ساٹین بناتے ہیں ساٹین بنانے کے لیے آپ کیا کرتے ہو you must start with one up you always start with one up ٹھیک ہے پھر you must have a move number اس کو مختلف نام دیا اور جو move number ہوتا ہے یہ ایسا unique یا odd number ہوتا ہے جو total number of repeat total number ان کا multiple نہیں ہو سکتا یا ان کے ان سے divisible نہیں ہو سکتا یعنی ان کے ان کو پورا پورا divide کریں نہ ان کے table میں آئے ٹھیک ہے تو for example 5 کو 5 divide کرتا ہے یا 1 divide کرتا ہے تو آپ نہ تو 5 move number لے سکتے ہیں نہ 1 لے سکتے ہیں اور ایک rule یہ بھی ہے کہ جتنے number of ends ہیں اس سے 1 کم بھی نہیں لے سکتے تو 1 بھی نہیں لے سکتے 5 بھی نہیں لے سکتے اور 1 less یعنی کہ 4 بھی نہیں لے سکتے تو باقی رہے گئے آپ کے پاس 2 اور 3 تو اس کے امدر دو یا 3 move number ممکن ہے 5 and starting تو move number ہمارے پاس let's suppose 3 لیتے ہم اب 3 move number کو بھی آپ دو طرح سے trade کر سکتے ہیں دو طرح سے پروپیگیٹ کر سکتے ہیں دو طرح سے filling کر سکتے ہیں either you fill counting the war or either you fill counting the left تو آپ وارپ کی طرف بھی اس کو پروپیگیٹ کر سکتے ہیں ویف کی طرف بھی کر سکتے عام طور پر وارپ اور ویف آپس میں ایک ہی مطلب ہوتا ہے ان کا move number کا شمار سوڑا سے ڈیفرنٹ ہو جاتا پہلے دفعہ میں نے آپ کیا تھا one وارپ کے اوپر تو اس میں two اور three کاؤنٹ کروں گا تو third وارپ آ جائے گا اب جو next مجھے up کرنا ہے that is on third وارپ لیکن یہ چونکہ میں نے پہلے وارپ پر up کر چکا ہوں دوبارہ پہلے وارپ پہلے وارپ پہلے one two تھوڑا سے یہ غلط ہو گیا اس سے مجھے آگے کاؤنٹ کرنا ہوتا تو one two three میرا یہاں پر آئے گا ٹھیک ہے اور پھر one two three میرا یہاں پر آئے گا آن آن ورڈ کاؤنٹ کرتے ہیں اس آپ کو کاؤنٹ نہیں کرتے اس آن ورڈ کاؤنٹ کرتے ہیں تو one two ہر ایک ورڈ اور ہر ایک ویفت پر صرف ایک ہی مار کاتا ہے آہ یہ ڈی انڈکیشن آف ساٹین ویو تو one two three third third up جو ہوگا that will be on fifth ویفت یہاں رہے گا اب یہ دیکھیں یہ میں تھری ویو نمبر سے ساٹین ویو فیل کی ہے اور in ویفت کے لئے آسے دیکھوں تو یہ two موو نمبر ہے کیسے کہ اگر میں اوپر کی طرف کاؤنٹ کر رہوں تو یہ one two یہاں مار کیا پھر one two یہاں مار کیا پھر یہ one two یہاں مار کیا تو ہر دفعہ میں کوئی خاص ڈسٹنس ہے جو میں شفٹ کرتا اپنا ڈیزائن تو اسے میں موو نمبر کہتا ہوں یا سٹیپ نمبر کہہ رہتا ہوں یا سم نمبر جو جس کے لحاظ سے آپ اپنا فیلنگ جو سٹارٹ کرتے اب اسی کو اگر اگر سیم ڈیزائن کو میں سٹارٹ کرتا تمام آپ سے سر پلیز یہ چیز ذرا تھوڑی مشکل دگری ہے ذرا دوبارہ بتائیں دوبارہ سمپل اس آلٹریٹ کرنے میں شفٹ کرنے نا تین نمبر میں نے یہاں کیا تو آگے میں تین کاؤنٹ کروں گا ایک دو تین تین کاؤنٹ کیا تو لیکن ہر وار پر ہر دفعہ پر میں صرف ایک ہی دفعہ مارک کرنے تو وہ یہاں تین مووو کیا میں تین موو کرنے کے بعد میں ایک وار پر ایک ویفر پر صرف ایک نشان لگا اگر میں اس کو اس کے ریورس کرتا میں سٹارٹ کرتا اور میں ڈاؤن مارک کرنا سٹارٹ کرتا پہلا میں مارک یہاں ڈاؤن کیا پھر ایک دو تین پھر میں مارک کیا پھر میں ایک اور دو یہاں پر اور تین یہاں پر تو میں مارک کرنا ہے اس کی اوپر یہاں پہ پھر ایک دو تین اور اس کی اوپر مارک کرنا ہے پھر میں یہاں سے کاؤنٹنگ سٹارٹ کی ون ٹو ٹری اور پھر اس کی اوپر مارک کرنا اگر آپ کر کر لوگ تو یو سی کہ آلٹیمیٹلی یو اینڈ اپ آنلی ہی ون اپ یا ون انٹرچین یعنی کہ ایک وار ایک دفعہ وار صرف ایک ہی دفعہ ملتے ہیں یہ دیکھیں فرسٹ وار جو ہے وہ فرسٹ وار سے مل رہا ہے اور کہیں تنی مل رہا جی سر جیسے یہاں پہ آپ نے 5 لیا مطلب کہ آپ نے کہ تھا maximum 5 ہوتے ہیں اس کے نا تو سر جیسے موو نمبر اس کا 1 2 3 آپ نے 3 کا gap کے ساتھ اور ایک میں سے ایک ہی پاس ہوتا ہے اس کا alternate لینا تو اگر نمبر بڑھا دیں گے جیسے 6 6 7 7 7 اس کی بات کرتا ہوں اس کی بات کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو بتایا ہے سب سے سمپلیسٹ V ساٹین V فل کرنا یہ ساٹین ہے یہ ساٹین ہے تو اس میں میں نے بتایا آپ کو کم از کم پانچ انڈ کی جو ہوتی ہے ساٹین ہوتی اگر میں 6 انڈ کی کروں تو 6 انڈ والی ساٹین عام طور پر بنتی نہیں ہے عام طور پر 6 انڈ کی ساٹین نہیں بناتے اس کی وجہ کیا ہے اب دیکھیں میں کسی وجہ بتاتا ہوں اگر میں یہاں سے سٹارٹ کروں اگر میں یہاں سٹارٹ کروں اس کو وان آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں اس کا نمبر لیتا ہوں ایم نمبر لیتا ہوں اس کا ٹو ٹھیک ہے سکس کو تو ہم نے پہلے رول بنا لیا ہے کہ ہم نے اتنا نمبر نہیں لینا جتنا کہ وہ خود ہے سکس خود نہیں لینا وان نہیں لینا اور وان لیس نہیں لینا پانچ نہیں لینا اگر آپ پانچ لوگ ہیں تو بلکل ڈاگنل لائن بن جائے گی ڈاگنل لائن لائن جائے گی ڈو ہم نے بنانا ہوتا اس کے اندر ٹھیک ہے اگر 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 ڈو بان جائے گی تو وان اور فائر بنتی ہے سکس سیدھی لائن بن جائے گی اس ٹیٹ تو وہ ماری کوئی لوجک بن یس یو کن کوئی بھی لے سکتے لیکن اس کوئی بھی لیں گے تو ہر دفعہ وہ کام ٹھیک نہیں آئے گا دیکھنا یہ کیسے ٹھیک نہیں آتا فر اگزمبل میں یہاں سے سٹارٹ کر رہا ہوں تو وان ٹو یہاں آیا پھر وان ٹو یہاں آیا پھر وان اور ٹو یہاں آیا پھر وان اور ٹو پھر یہاں آگیا تو یہ تو کچھ دھاکی بلکل بلینک رہ گئے دو نمبر چار نمبر چھ نمبر بلینک رہ گئے تو ٹو نمبر موو نمبر کین آٹ ورک ٹھیک ہے تو اگر میں اس کو اگر میں اس کو تھری سے بنا سپوز میں چھ میں بیسی طرح سے مسئلہ آئے گا سر مطلب آپ پہ ڈیوینڈ کرتا ہے کہ موو نمبر کون سو ہاں جی میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ ہم لوگ ایسا نمبر لیتے ہیں جو کہ جس کے ٹیبل میں ایسا نمبر جس کے ٹیبل میں یہ نمبر نہ آتا ہو یا اس کا وہ ملٹی پل نہ ہو کسی طرح سے وہ ہول نمبرز میں بلائیڈ نہ کرتا ہو ٹھیک ہے تو میں دیکھیں دو تین ایک دو تین چار یہاں پر آئے گا ایک دو تین چار یہاں آئے گا ایک دو تین اور پھر چار یہاں آئے گا دو تین اور پھر چار یہاں آئے گا سکس کا تو پھرین پائے گا کیونکہ ٹو پی ڈیوائیڈ ہو جائے گا ٹری بھی ڈیوائیڈ ہو جائے گا ٹری بھی ڈیوائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں بہت ہی بتا رہا چاہ رہا ہوں نا کہ اب یہ دیکھیں آپ کے پاس ٹو نمبر اور یہ فور نمبر جو ہے نا وہ امٹی رہ گئے ہیں تو سکس عام طور پر سکس ہنڈ کی ساٹی نمبر ہم نہیں بناتے ہیں ٹھیک ہے عام طور پر جو پرائیم نمبر ہیں یا اور نمبر ہیں وہ ہمارے پریفر Обر نمبر ہوتے ہیں کہ ہم لگ اس کی اس Franco بنائیں پانچ نمبر کی ساتھrend ہوتی ہے سات نمبر کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لگ بارہ انڈ پر بھی بناتے ہیں 저 ام لوگ� 있나 اب اور فنی اللہ اس پر ہم لوگ seven بنا سکتے ہیں اگر آپ ایک اینڈ کی ہم بنا کے دیکھتے ہیں ایٹ اینڈ کی بنانی ہوتا ہم لوگ ہمارا اس ٹاپک کو اور تھا ہم لوگ کسی اور طرف نکل گئے ہیں تو بس یہ ایک آخری میں بنا گئے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آپس آتے ہیں ایٹ اینڈ کی بنانے کے لیے میں یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اگر میں اس کا مو نمبر لوں اہم نمبر اس کا ہے اب کون سا مو نمبر لوں اب مو نمبر اگر میں ون لیتا ہوں تو ون میں نہیں لے سکتا ون ہی لینا چاہیے ایٹ لوں گا سارے سیدھی لائن آ جائے گی یہاں پر اس طرح سے بلکل سیدھا برٹیکل آ جائے گا ایٹ سے کوئی سنس نہیں بنتی ایٹ لینے کی سینا لوں گا اگر میں پاس یہ ایسے جی جی بات پی باز نہیں آئی مجھے صرف فائی ون ٹری ہاں جی فائی ون ٹری لیں گے تو ہم لوگ سکس اور فور بھی نہیں لے سکتے اس لیے کہ وہ بھی اس کو جانا وہ ہولی ڈیوائیڈ کر لیں گے تمہارے پاس الٹی میٹر دیا جائے گا تھری اینڈ فائی گوڈ آپ سے یہ آن سر دیا آپ نے تو تھری نہ بناتا ہوں تو ون ٹو تھری یہاں آئے گا کوئکلی بنا رہتا ہوں ون ٹو تھری یہاں آئے گا ون ٹو تھری یہاں آئے گا اب دیکھیں ہر وار پہ اور ہر ویٹ پہ ایک ہی آپ کے پاس ایک ہی انٹریکشن ہے اس پہ صرف پہلے پہ ہے یہ دوسرا اور چوتھا مل رہا ہے ساتوہ اور تیسرا مل رہا ہے دوسرا اور ٹیسرا مل رہا ہے چوتھا مل رہا ہے پھر اس طرح سے پانچوہ پانچوہ آٹھوہ اور چھوہ ساتوہ اور تیسرا آٹھوہ اور چھوہ مل رہا ہے تو ہر ایک وار پہ ہر ایک ویٹ کے پر صرف ایک انٹرچینج ہے تو this is the indication یہ ساٹین کی پہچان ہوتی ہے اب اگر میں اس کے فریم بنانا چاہوں تو اس کے آٹھ فریم بنیں گے لیکن ساٹین میں آٹھ فریم سے بڑی بھی بنا سکتا ہوں سولہ انڈ کی بھی بنا سکتا ہوں بارہ انڈ کی بھی بنا سکتا ہوں تیرہ انڈ کی بھی بنا سکتا ہوں تو اب ہمارے پاس جب ہم لوگ ساٹین کو اس سے ذرا بڑا کریں گے تو ہمارے پاس اس کو کیم پہ بنانا ممکن نہیں ہے پھر ہمیں اٹی میٹلی ڈوبی ویوینگ کرنی پڑتی ہے تو اگر آپ کبھی دیکھیں ساٹن کا بناوا کپڑا دیکھیں تو ساٹن کا بناوا کپڑا پانچ ہینڈ کی ساٹن یا آٹھ ہینڈ کی ساٹن سے بڑی ریپیٹ کا نہیں دیکھیں گیا کیونکہ جنرلی ہم لوگ جو زیرا ریپیٹیٹیو اور کویکلی ہم لوگ ویوینگ کرتے ہیں وہ ہم لوگ کیم ویوینگ سے کرتے ہیں تو کیم ویوینگ پر ہم میکسیمم آٹ فریم استعمال کر سکتے ہیں تو عام طور پر آپ آٹھ دھاگوں کی میکسیمم آٹ دھاگوں کی ساٹن دیکھیں گے یا پانچ دھاگوں کی ساٹن دیکھیں گے تو یہ اب ہم ہمارے پاس ہی ہوتا ہے یہ یہاں تک میں نے بتانے کے بعد ابھی آپ کو لے کے جانا تھی بات میں ادھر لے کے جانا تھی کہ ہم لوگ موٹوز بنا سکتے ہیں ہم لوگ اپنی ویوینگ میں جب ہم لوگ جب ہم لوگ نکلتے ہیں باہر اپنے ریگولر ان سب میں ایک common بات کیا ہے ان سب میں common بات یہ ہے دو چیزیں common ہیں ہم لوگ اپنے پیٹرن کو ایک خاص رول کے تحت بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ان تمام ریگولر سمپل ویوز کے اندر کیا کر رہے ہیں we are one thing is we are repeating ہمارا جو ایک objective ہے جنرل rule of weaving کیا ہوتے ہیں جنرل rules of weave design کے کیا ہوتے ہیں کوئی بھی weave design بنانا اس کی جنرل rule کیا ہے number one ہے آپ کے پاس repetitive 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 آپ کے پاس repetitive آپ کے پاس design ایک چیز یہ ہے کہ اس میں repeat آ رہی ہے for example one up one down کی پوری series چل رہی ہے two up two down کی series چل رہی ہے repeat کر رہا ہے design اپنے آپ کو ٹھیک ہے دوسرا جو ہے آپ کے پاس second thing ہے وہ they are seamless جب یہ پورا design بن جاتا ہے تو آپ کہیں پر ایک جگہ pin نہیں کر سکتے گے یہ یہاں سے design جو رہا وہ crack ہو رہا ہے there is there is a seamless interaction there is اس میں آپ کے پاس جو ہے کوئی بھی جگہ ٹوٹی بھی یا break یا line نظر نہیں آتی تو اس میں seamless interaction ہوتا ہے آپ کے پاس سیکنڈ thing ہے they are seamless ہوتے ہیں seamless design ہوتے ہیں then ہمارے پاس اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اس کے frames ہیں وہ ایک خاص number of frames کو یہ پورا کرتے ہیں ہماری جو ویفٹ کی اور واب کی requirement ہے نا وہ ایک certain limits کے اندر رہتی ہے واب and ویفٹ requirement جو ہے نا ہماری پاس وہ limited ہوتی ہے ہمارے پاس 8 frames 8 frames یا 8 ویفٹ جو ہے نا وہ اس کی limit ہوتی ہے جب ہم لوگ ڈابی میں بھی design کریں گے نا ڈابی میں بھی ہم لوگ 8 کی limit نہ لگائیں ہم لوگ 12 کی لگا لیں 16 کی لگا لیں 20 کی لگا لیں there must ویفٹ وائز بھی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ خاص limit کے بعد خاص distance کے بعد خاص time کے بعد خاص ویفٹ کے بعد یہ آپ کو repeat کریں design تو ہم لوگ ان limit کے اندر ہی رہیں گے لیکن ان limit کے اندر رہتے رہتے ہم لوگ figure بنانے کی کوشش کریں گے کوئی کوئی نشان کوئی symbol کوئی figure بنانے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے اب یہ میں یہ تین رول میں آپ کو ایک design پر لگا کے دکھاتا ہوں آپ پھر اس کو اپنے time خود سے you can try to recreate تو for example اس کی میں آپ کو ہم نے DB ویف software کیا ہم نے اس کو بہت یا کوئی بھی گرافک کا جو مجھے جو پساند ہے گرافک کے اندر جس میں بڑی آسانی سے ریپیٹ بنا سکتا ہوں اس کا نام آرہ پینٹ ہے اگر آپ اس کو ٹرائی کریں تو آپ کو بہت اچھا لگے گا بڑی آسانی سے اس میں ریپیٹ بنا سکتے ہیں اگر ہم نے پہلے سے نون ٹول استعمال کرنے ہیں تو ہم لوگ اس میں سب سے بہتر ٹول ہے دی بی وی ہے آپ آرہ بی کو بھی استعمال کر سکتے ہو تو میں ایک ایک اگزیمپل آپ کو دی بی سے بتا دیتا ہوں اور ایک اگزیمپل کسی گرافک ٹول جیسے ہمارے پاس آرہ پینٹ اس سے بتا دیتا ہوں تو آپ فگر جو بنا سکتے ٹھیک ہے تو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں ڈی بی وی سے ڈی بی وی آپ نے یہ کرنا ہے کہ پہلے آپ نے وہ ریجن سیلیکٹ کرنا ہے جس کے اندر آپ نے کوئی موٹیف کرنا ہے ٹھیک ہے میں آٹ بھائی آٹ کے ریجن کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ریجن ریپیٹ ہوگا ہم لوگ یہاں سے ریپیٹ ہائیلائٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں میرے ریپیٹ ویزیبل کا جب میں آپشن لوں گا تو اگر آپ غور کریں یہاں پر ریڈ لائن آری آٹ دھاگ کے بعد وارپ میں اور ویفٹ میں آٹ دھاگ کے بعد ریڈ لائن آری ہے تو 8 بھائی 8 کا ریجن جو میرا سیلیکٹ ہو گیا ہے ایز ریپیٹ تو ویو میں جا کے میں اس کو کلر پیٹرن کر لیتا ہوں اور اسے میں کہتا ہوں کہ میری سارے کپڑے میں ریپیٹ شو کر دو اب یہ ہوا اصل میں چینج کوئی نہیں ہوا لیکن جیسے جیسے ہم بنائیں گے ویسے چینج کرے گا تو ایدر آپ آپ اس آٹ کے ریجن میں آپ آپ ڈاؤن کریں گے میں اس کو بڑا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں اس کو آپ کرنے کے بعد کلک کرنے سے ٹھیک ہے یا ایک اور طریقہ میں استعمال کر سکتا ہوں جس کو میں جس کی فسیلیٹی یہاں پر ایویلیبل ہے اگر میں نے یہ موز کلک کیا تو یہ کیا چیز بنیا میں نے اگر لیٹس کو یہ ایک ریپیٹ بنا لی ہے اور میں کہتا ہوں کہ اس کو پورے کپڑے میں پھلاو تو میں کہتا ہوں ریپیٹ ریپیٹ ایویر ہر جگہ اس کو ریپیٹ کر دو اور کلر کی ریپیٹ بھی کر دو اب یہ کوئی ایک چیز بن گئی یہ کوئی ایک پیٹرن بن گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ کوئی بنایا ہے یہ میں رینڈم بنایا ہے اس میں کوئی اس میں وہ رول نہیں کیا میں نے 8 و 8 کا ریپیٹ سلکٹ کیا اور اس کو میں نے بولا کہ آپ نے اسی کو ہر جگہ پر ریپیٹ کر رہا تو اگر سپوز کہ یہ ویسا نہیں بنا جیسے میں سوچ رہا تھا تو میں اس کو تھوڑا سا فاصلہ دینا چاہتا ہوں میں اس کو یہاں پر ایسے بناؤں اور پھر یہاں پر ایسے بناؤں تو میں اس کو ایسے بنانا چاہ رہا تھا ٹھیک ہے تو you are free اصل میں I want to open your mind کہ آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں you are free to make anything there is no rule first plane کے لیے twill کے لیے satin کے لیے جو انہا آپ کے پاس پلندہ تھا rules کا اب آپ کے پاس کوئی rule نہیں ہے only rule is کہ آپ کے پاس frames کی limit ہے you required to have make it in 8 frames or maybe 8 left or something like this آپ کوئی region فیلحال آپ اپنے اوپر آپ صرف ایک limit impose کرتے ہو کہ آپ نے خاص region میں بنانا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہم نے limitation لگائی ہے ریپیٹیشن آنی چاہئے seamless join ہونا چاہئے اور اس کے دھاغوں کے limit لگائی ہے اور اس یہ پیٹرن بن رہا ہے اگر آپ کو یہاں سے کلک کلک کرنا مشکل لگ رہے تو آپ کے پاس tool palette کی ایف ٹین سے آتا ہے ایف ٹول پیلٹ میں ایکچولی آپ ڈیجنز کو ڈار کیا فیل کر سکتے ہیں ریکٹینگلر فیل کر سکتے ہیں سیرف ریکٹینگل کی باؤنڈری لگا سکتے ہیں سرکلر فیل کر سکتے ہیں ایون یو کن راش ڈیفرنٹ شیف اور سٹریٹ لائنز لگا سکتے ہیں اگزیمپل میں کہتا ہوں کہ میں نے یہاں پر ایک لائن اس طرح سے لگانی تھی تو پھر یہ زیادہ اچھا لگتا تو میں اس کو یہ سی دی 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 لائن لگا سکتا ہوں جیسے جیسے میں چینج کر رہا ہوں تو کپڑے میں ہر جگہ پر اس کو ایک 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 رہی ہے تو میں کہتا ہوں بن گئی اب اس میں مسئلہ کیا آئے گا اس میں پرابلم کیا لیمٹ کیا لیمٹ یہ ہے کہ تمام کے تمام آپ نہیں کر سکتے تمام کے تمام ڈاؤن نہیں کر سکتے آپ آپ ریپیٹ کے انگر جو سارے آپ ہو آپ چھوڑ دی ہے یہ چیز کام نہیں کر گی یہ اس طرح سے آپ کے لیے کر سکتے ہیں یہ بس ہے آپ کی ایک ریپیٹ میں کم ایک اپ ایک ڈاؤن ضرور ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ جتنی زیادہ آپ اپ ڈاؤن چینج کریں گے آلٹریشن یا اس میں چینج جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ اس کی گرپ زیادہ ہوگی کپڑا زیادہ سٹرانگ بنے گا مضبوط بنے گا اس کے کھلنے کے یا اس کے خراب ہونے کے چانسز اتنے کم ہوں گے اور جتنا زیادہ آپ فلوٹ دیں گے کپڑے کو اچھالتے ہیں موٹا بناتے ہیں اس کے اندر خوبصورتی پیدا کرتے ہیں لیکن ساتھ میں ساتھ اس کو کمزور بھی کرتے ہیں اس میں خرابی آنے کے چانسز کپڑے کے دھاگے کپڑے سے باہر نکلنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں تو آپ نے دونوں کے درمیان میں یونیٹ بیلنس دونوں کے درمیان میں اپنے بیلنس کریئٹ کرنا ہے تو ابھی میں نے صرف ایک چھوٹا سا پیٹرن بنا کے دکھایا ہے میں اس کو آٹھ بھی آٹھ کی بارہ بارہ پر فکس کرتا ہوں تو اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے ایو کن اوپن گرافک پروگرام فر ٹھیک ہے اوکے کی ہے تو یہ دیکھیں یہ بارہ بارہ کی ایک ریپیٹ آگیا ہے اب میرے پاس یہ گرافک کے سارے ٹول ہے یہاں پر ای 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 گرافک ٹول میں وہاں پر لائن لیا تھا یہاں بھی میں لائن لیتا ہوں اور میں ایک سنگل پکسل کی لائن لگا رہتا ہوں اور کوئی چیز میں ایسی بنا رہتا ہوں لیکن اب دیکھیں مجھے اس میں نظر نہیں آرہا کہ سینلس بن رہا یا اس میں کہاں خرابی آرہی مجھے نظر نہیں آرہا رہا تو میرے پورے گرافک میں یہ لائن غلط ہو گئی ہے یہ لائن کر رہتا ہوں جگہ پر نہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ لائن کو وہاں ہی آنا چاہیے تو میں جہاں جہاں کام کار رہا 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 رہی تو اب یہ ڈائیگنل سا افیکٹ بن گیا تو میں اس کو کہیں سے بھی بیٹھ ایڈٹ کر سکتا ہوں جو ڈائیمنڈ شیپ کے اندر ہیں اس طرح سے میں کوئی بھی ایک ریپیٹ بنا سکتا ہوں اس میں کوئی بندی نہیں ہے آپ کے پاس صرف بندی یہ ہے کہ کپڑے کی سٹینٹ کا رولہ ہتا ہے کپڑا مضبوط بنائیں یا بیگ بنائیں جب آپ کی جتنے ذرا تھاگوں کو آپ کھلا چھوڑیں گے جتنا ذرا فلو آئے گا آپ کا تھاگہ مسلسل اوپر چل رہا ہے یا مسلسل نیچے چل رہا ہے تو وہ آپ کے لیے کپڑے کو کمزور کرتا ہے اس کو آپ چلیسل اپنے اس کے اندر ہمارے پاس بہت ساری اور آپشن ہیں مسال کے طور پر یہ میتھڈز کون کون سے ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں تو یہ میتھڈز کی بات ہم لوگ آنے والے لیکچر میں کریں گے آج میں نے آپ سے کافی زیرا ٹائم اوپر لے لی کریں گے تو میں آپ کو مزید بتاؤں گا کہ آپ کی اس طرح سے موٹیوز کر سکتے ہیں بسی کلی ہم کیا کر رہے ہیں آپ نے کبھی فیبرک دیکھ ہے سیلف سیلف میں موٹیوز ہوتے ہیں خاص طرح جو جنٹس کلوذنگ ہوتی ہے سمر میں سیل 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 پر اوپر اسے سیلف پرنٹ کہتے ہیں یا سیلف ڈیزائن کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم لوگ ڈوبی سے پروڈیوز کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ چیز سکھانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے ہم لوگ نے کلر سے پی کیا تھا ہم نے اپنے فگرز بنانے کی کوشش کی تھی ریپیٹیٹیو فگر بنانے کی کوشش کی تھی جس ہم نے کہا تھا اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک کروائی تھی جس میں تمام وارپ ایک کلر کے تمام وف ایک کلر کے تھے یا کچھ پیٹرن تھا اس کے اندر اور ہم نے موٹیف بنانے کی کوشش کی اب میں آپ کو بائی بائی انٹینشنلی کہ کون سی چیز کون سی شیپ کون سا فگر کون سی سمبل آپ نے بنانا ہے کون سی آپ نے موٹیف بنانا ہے اس کی بات ہم نے سٹارٹ کی ہے اس کی میں مزید تیل آپ کو آج کلاس کا پورا ہو گیا تو میں پانچ منٹ کی بریک دیتا ہوں آپ کھینلی مجھے ویٹس ایپ کر دیں میں باری باری سپر جواب دے دوں گا اس کلاس کو میں بند کر رہا ہوں ٹینڈس لگا کے تو ہم تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ملتے ہیں